خانپور کے نگلہ امرتی گرام میں پچھلے لمبے سمی سے بیوات کے چلتے نالا نرمان کارے رکھوایا ہوا تھا جس کے چلتے لمبے سمی سے گرامینوں کو خاصی پریسانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا وہیں اب خانپور ویدھائک امیس کمار کے پریاسوں کے بعد نگلہ امرتی گرام میں نالا نرمان کارے گاؤں کے موزیج لوگوں کی موجودگی میں سروع کرائے گیا جس کو لے کر گرامینوں نے خانپور ویدھائک کا آبھار جتایا اس دوران خانپور ویدھائک امیس کمار نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دوارہ ووڈو کی سستی راجنیتی کے چلتے نالا نرمان میں بیوات کیا جا رہا تھا لیکن انہیں جنتہ نے ویدھائک چنا ہے تو ان کی بھی جمعیداری تھی کہ وہ جنتہ کے لئے کارے کریں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے پچیس سالوں سے جادے سے نگلہ کے گرامین نالا نرمان نہ ہونے سے پریسان ہیں جس کو لے کر کئی بار راجنیتی کے چلتے بیوات بھی اتپن ہوئے ہیں اور گرامینوں کو نالا بننے سے راحت ملے گی وہیں گرامینوں نے ویدھائک امیس کمار کا آبھار جتاتے ہوئے کہا ہے کہ نگلہ مرتی گاؤں میں ویدھائک امیس کمار نے گاؤں میں بہت کارے کر آیا ہے اور اب نالے کے نرمان کے لئے بھی کارے شروع کروائے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں وہ سوارتی لوگ ہیں اور گاؤں کی جنتہ وکاز کرنے والے جنپرتی ندھیوں کے ساتھ ہیں ہمارے ویدھائی جی کا بہت بڑا یوگڈان ہے چھوٹی چھوٹی نال یہ سے لے کے بڑے 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 ورخینوں نے کیے ہیں دو سڑگے پہلے بھی پورو میں بن چکی اور ہمیں امید ہے جتنا بکاس آج تک نہیں ہوا جتنا جو ہمارے ویدھائک امیس کرا رہے ہیں اور اس نالے کا بھی معاملہ ہے یہاں سے لے کے دوسری وڑ میں لے گا اور ہمیں امید ہے گاؤں والے سب لوگ سائیوگ کریں گے اور بہت خوبی بہت اچھے سے ایک دار سے سمپر ہو چکا ہے ڈرین منے گی ہے اتنی چھڑین منے گی جس کا بویسے میں جو سب لوگوں پھائدہ ہو کچھ لوگ اس کو لے کے راجنیتی کر رہے ہیں جو راجنیتی کر رہے ہیں وہ سوارتھی لوگ ہیں ہمیں اس میں کوئی راجنیتی کرنی ہیں ہمیں تو اپنے گاؤں کا وکاس چاہیے وکاس کے لیے ہم تک کریے جن لوگوں کو راجنیتی کرنی ہوتی ہے جن کو سستی راجنیتی کرنی ہوتی ہے وہ ویواد کرتے ہیں جن کو ووٹوں کی راجنیتی کرنی ہوتی ہے وہ ویواد کرتے ہیں میرا اددش ہے کہ میں جب تک مجھے لوگوں نے چنا ہے میری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی کام بینا ویواد کے ختم ہونا چاہیے دھنیرے والا جو نالا ہے وہ کب بنتا کیسے بنتا یہ کسی کو نہیں اس کی جانکاری اور مجھے لگتا ہے کہ بند بھی نہیں پائے گا آگے وہ کیونکہ اس میں ٹیکنیکل فیزیبیلٹی نہیں بن پاری لیکن اس کے چلتے نگلے کے لوگ جو سالوں سے ترست ہیں پچیس سال سے زیادہ کی یہ سمسیہ اس نگلے گاؤں کی ہے اس نالے کی راجنیتی کو لے کر لوگ پردانی کا بھی چناؤں لڑتے ہیں جلہ پنچائت کا بھی لڑتے ہیں جو ویدائک ہیں وہ بھی اسے مکھے مدہ بنا کر رکھتے ہیں تو ہم نے اس مدے کا پٹاک شیپ کیا اس نالے کا نرمان کارے اور سب کی سہمتی سے ہوا ہے جتنے لوگ اس گاؤں کے یہاں موجود ہیں ان سب کی سہمتی اور سہیوگ سے یہ کارے سمپن ہوا ہے اس میں میرا یوگدان اترہ ہے کہ میں نے ایکزیکوشن کرایا ہے لیکن سب لوگوں نے میرا مل کے ساتھ دیا تب ہم اسے کرانے میں سفل رہے پچاس پچاس میٹر کے پیچز میں یہ نالا بنے گا اور مجھے لگتا ہے اس نالے کے بننے کے بعد کبھی بھی بھویشے میں نگلے گاؤں میں پانی کی سمسیا نہیں رہے گی چاہے کتنی برسات آئے چاہے کتنی بار آئے تفان آئے نگلہ گاؤں اب اس جل بھراؤ اور گندے جل بھراؤں سے مل مطر کا پانی جو گلیوں میں بہتا تھا بھرتا تھا لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اس سے مکتی ملے گی نزات ملے گی مجھے اس بات کی بہت خوشی اور سبھی لوگ خوش ہیں یہ نگلہ گاؤں جہاں سے شروع ہوتا ہے زبیر کا گھر ہے جو وہاں سے لے کر نگلہ پار جو تالاب ہے وہاں تک اس کا تیاغی جی جو یہ تیاغی جی کا گھر ہے اسے کروس کرتے ہوئے جائے گا اور جو نگلے کے پل کے پڑھلی طرف جو تالاب ہے جو سمشان بھومی کے برابر میں وہاں تک یہ نالہ جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اب ایسی سمسیا بھوشے میں جل بھراؤں کی نہیں آئے گی یہ سنشت ہے کیونکہ نالہ بہت چوڑا اور بہت اچھے سے اور بقاعدہ اس کا ڈھال لے کر کیونکہ سب سے بڑی سمسیا نالوں کی ہے کہ نالے بنا دیے جاتے ہیں یہاں پر لیکن ان کا جل بھرا اُلٹا چلتا ہے جیسے کہ ہمارے نگلے والے کا ایک نالہ بنایا ہے ان لوگوں نے اس کا جل بھرا اُلٹا جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے تو بہت طریقے سے اس کو ٹیکنیکل سپیسیفیکشن کے حساب سے بنوائے جائے گا ٹیکے دار کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سرشت کریں اس کا ڈھال جو ہے وہ نگلے پول کی قرارب جانا چاہیے زبیر کے گھر سے لے کر جو نگلے کا جو تالاب ہے اس سے لے کر